ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آج کل ڈاکٹر دودھ پینے سے بہت سختی سے منع کر رہے ہیں بھئی یہ انجیکشن والا دودھ ہے کل بھی ایک بندہ آیا اور بھئی یہ پورڈر کا دودھ کی ہے ڈبے ببے کے تو سارے بیکار ہیں کوئی کتنی ڈبے کے دودھ کی تعریف کرے نا کبھی بھی متاثر نہ ہو اور یہوں ہیں اور فلانا ہے کل ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے اب کیا کریں خالص دودھ کہاں سے پینے میں نے کہا بگری پال لے میں نے کہا بگری پال لے نا چھت پہ پال لو مٹی ڈال کے نہیں بھئی ایکچولی ایکچولی میں نے کہا جو تکلف میں پڑ گیا وہ صحت کا بیڑا میں نے کہا پھر ایکچولی ایکچولی کرتے رہو خریدو ڈبے سے پھر بھی گوالے کا بہتر ہے لیکن آپ ذرا صفائی کا انتظام تو جا کے دیکھو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو گوالے دودھ نکالتے ہیں پہلے سابون سے تین دفعہ دھوتے ہوں گے یہ پھر گائے کے تھنوں کو ڈیٹال سے دھوتے ہیں پھر اس کے بعد جو گائے پشاپ کر رہی ہے تو بالٹی کو ڈھک دیتے ہیں کہ پشاپ کی چھینٹیں نہ چلی جائیں میں نہیں کہہ رہا ہے یہ نپاک ہوتا ہے بہہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نظافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے پھر یہ اس کو ایسا چارہ کھلا رہے ہیں جو بالکل اورگینک ہوتا کہ دودھ بھی کیا نکلے اورگینک پھر وہ دودھ بڑے ہتمام سے لاکے سجا کے دکانوں میں اور اس میں پانی بھی نہیں ملایا جا رہا پورڈر بھی نہیں کیمیکل بھی نہیں کیونکہ دکان والے کو پتا ہے کہ اگر میں نے کیمیکل ملا جا قیامت کے دن میں الٹا لٹکا ہوں گا کتنا نیک ہوتا اور ہماری قوم اتنی نیک ہوتی تو ملک کے یہ حالات ہوتے سارے گوالے غلط نہیں ہوتے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بھائی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں جب یہ دودھ گھر میں لاؤگے تو چھان ہوگے نا اس کو تو مینڈک نکلیں گے اس سے سمجھ رہے ہو کیا سمجھ رہے کیا کچھ نکلے گا اس سے یہ تو شکر ہے دکان والا پہلے چھان لیتا ہے تو خیر مینڈک زیادہ ہو گیا اس کو کم کر دیں تو لیکن پھر بھی یہ پورڈر کے دودھ اور دبے سے اچھا ہے تو آپ اپنی صحت پر کمرومائز کیوں کر رہے ہو تکلف کو دور کر دو بکری پالو نکال لو بکری کا دودھ دو چار دن ٹینشن ہوگی توازو بھی پیدا ہوگی کیوں تکلف میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو میرے بھائی دیسی مرگیاں پال لو روزانہ انڈے دیں گی سمجھ رہے ہو آج کل تو ڈاکٹر دیسی مرگیوں کی ترقیب دے رہے ہیں کہ بھائی دیسی مرگ انڈا ایک کھا لینا وہ فارمی تین سے بہتر ہے اور کچھ چیزیں تو دیسی انڈے کی زردی میں ایسی ہیں جو فارمی انڈک میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے لیکن آپ مرگی نہیں پالو گے کیونکہ آپ کی پرسنیلٹی کیا ہوتی ہے اس سے خراب ہوتی ہے آپ تری پی سوٹ اور ٹائی پہننے کے عادی ہو آپ کو آفس میں ورک کرنا ہے آپ کو بس ٹائم نہیں ہے ایکچولی تو کھاؤ ڈبے پیو برگر کھاؤ اور پھر مجھے وہ شیر یاد آتا ہے اکبر علابادی کا وہ شیر سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جب انگریز آیا نا تو یہ تکلیف والی زندگی انگریز کی آنے کے بعد شروعی ہے جو آج ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں میں ڈالا کس نے ہے انگریز نہیں ڈالا ہے ڈبل روٹی مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا پیزا مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا چائے مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا یہ ساری چیزوں پر ڈالا ہمیں کس نے ہے انگریز نے ڈالا ہے اب وہی کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح کیلئے نقصان دیں انگریزوں کی گن گاتا تھا تو انہوں نے ایک شیر کہا اپنے بیٹے کو چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق عطا کر اسکول جا یعنی مسجد میں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں چھوڑ دے اپنا اسلامی لٹریچر پڑھنا چھوڑ دے اسکول جائے کر بس چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق عطا کر اسکول جا چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ کھاڑبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا مسلمان کلر کی نہیں کرتے تھے جوب نہیں کرتے تھے مسلمان سارے تاجر ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھیں جو قوم اسکولوں میں نہیں گئی وہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں تاجر ہیں وہ میں اسکول میں جانے کے مخالف نہیں ہوں کیونکہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا نالج بھی چاہیے ہوتی ہے انسان کو لیکن آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں پشاور میں دیکھ لیں افغانستان میں دیکھ لیں عرب پتی تاجر ملیں گے آپ کو جاپان میں تجارت ترکی میں تجارت میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں جو اسکول میں ایک دن نہیں پڑے ہوتے ایک ترکی میں مجھے تاجر ملا جو سواس سے قیمتی پتھر لے کر آیا تھا صحیح ہے نا حالانکہ پڑھنا نہیں ہاتھا اس کو ایسی ایسی کروڑوں میں کھل رہے ہیں وہ مسلمان تھا بزنس مین انگریز نے کیا لگا دیا انگریز کو فیکٹریوں کے لیے کلرک چاہیے تھے آفس کے لیے اور تو اس نے کہا کہ یہاں سے پڑھو اور آپ کیا کرو میرے ہاں جاپ کرو میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا تری پی سوٹ ٹائی میں آیا کرو وہ دیکھو بزنس مین پجاما پہن کے جا رہا ہوتا ہے یہاں اس نے رمال یہاں لٹکایا ہوتا ہے شکل سے پڑھا لکھا نہیں لگ رہا خیر اب کیا ہوا کہ مسلمانوں میں یہ کلچر آیا تو وہ بھی اسی کیادی ہو گئے اب نتیجہ نکلا کہ بھئی مرگی نہیں پالنی ہماری وہ کیا ہوتی اس سے انسلٹ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے مرگی پال رہیں گے بکری پالی بھی یہ تو صحت اور نیچر وہ آپ کے نخروں سے متاثر نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس اورگینک دودھ پینے کا انتظام نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ڈبے میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو گائے میں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے فطرت تو فطرت ہے نا وہ تھوڑی چینج ہوگی اگر آپ کے پاس دیسی مرگی پالنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فارمی ہنڈا دیسی ہنڈے کا اللہ متبادل کرنے تو یا تو پال لو یا جس نے پالا وایا اس سے خرید کے پی لو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے بہت سے لوگیں پال رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر اعتماد ہو تو وہاں سے جا کے خرید لیا کرو تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو تکلف سے جتنا اپنے آپ کو آزاد کروگے اتنا اللہ آپ کو صحت بھی دے گا منٹلی صحت بھی ہوگی اور جسمانی صحت بھی ہوگی اور ٹینشن فری لائف ہوگی اور جس نے تکبر کی چادر اوڑ لی کہ میری یہ شان نہیں ہے اور میں یوں اور میں یوں تو خود ہی وہ ڈپریشن سے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا میں 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 جو کرتا رہتا ہے نا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہمارے نبی کی صیرت دیکھو کیسی سادہ تھی تو سادہ زندگی کی عادت ڈالو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سوال کے جواب میں بعد میں دوں گا انشاءاللہ